کہ حضرت موسیٰ نے کیا سوال کیا ادھا اور علمی تیرے محبوب بندے جن سے تُو محبت کرتا ہے جن سے تجھے پیار ہے ان بندوں سے جو تیری لستی گرے ہوئے ہیں جو تیری لستی زلیل ہیں پہچارنے کی صورت کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا میرے ربی موسیٰ تم نے سوال بڑا عجیب کر لیا ہے لیکن سن لو کہ میرے محبوب بندوں میں میں نے دو علامتیں رکھی ہے کتنی علامتیں بھائی بننا چاہتے ہو اللہ کے محبوب اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو کیا فرمایا کہ میرے اپنے محبوب بندوں میں دو علامتیں رکھی ہے ایک علامت تو یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کی تنقیم کرتا ہوں میرے محبوب بندوں کو تاکہ وہ میرا ذکر سمین پر کرے اور میں ان کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَذْقُرُونِ اَذْقُرُقُن اللہ فرماتے میرے بندے تو مجھے سمین پر بنے گاروں کے سامنے یاد کر لیں میں تجھے آسمان پر نوصوبوں کے سامنے یاد کرنے والا ہوں تو سمین کی سلطنت میں میرا ذکر کرے گا میں آسمان کی حکومت میں تیرا ذکر کرنے والا ہوں تو کیا فرمایا پہلی علامت کہ میں اپنے محبوب بندوں سے میرے محبوب بندوں کی پہلی علامت یہ کہ میں اپنے ذکر کی تلقیم کرتا رہتا ہوں کہ وہ میرا ذکر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ میرا سکر کرنے کی بدا سے پھر محبوب ہو جاتے ہیں اور دوسری علامت کیا بہن فرمائی کہ میں اپنے محبوب بندوں کو اتان کا شور کے ساتھ جذبہ نصیب کرتا ہوں یعنی ان کے لئے نیک آمان کرنا آسان ہو جاتا ہے نماز پڑھنا ان کے لئے آسان رمضان کے روزے رہنا ان کے لئے آسان ترابی میں قرآن سننا ان کے لئے آسان اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نماز میں شور لگتا ہے تو سمجھ لو یہ کمال ہمارا نہیں ہے بلکہ کمال اس پروردگار کا ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے اگر ہمارا دیل نصیلوں میں آنے کو چاہتا ہے رات کو قرآن سننے کو دیل چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کمال کس کا ہے بھائی اس پروردگار کا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اب حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ تو محبوب بندوں کی علامت تنہیں بتائی کہ اپنے محبوب بندوں میں تنہیں دو علامتیں رکھی ہیں ایک تو وہ تیرا سکرہ کرتے رہتے ہیں دوسرا کہ وہ اچھے عامات کی فکر میں لگے رہتے ہیں شور کے ساتھ آت کا جذبہ انہیں نصیل ہوتا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب میں تنہیں محبوب بندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری نظروں سے گرے ہوئے بندے جس سے تو نفرت کرتا ہے وہ بندے کون سے اللہ نے کیا فرمایا ہے میرے نبی موسیٰ میں نے اپنے محبوب بندوں میں یعنی وہ بندے جن سے میں خصوصی محبت نہیں کرتا ان بندوں میں بھی میں نے دو نشانیاں رکھی ہیں کتنی نشانیاں بھائی دو نشانیاں رکھی ہیں ایک نشانی تو یہ کہ وہ میرے سکرہ سے گافیل ہو جاتے ہیں سب سے پہلی نشانی کونے میرے سکرہ کی توفیق ہوتی نہیں ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان کے میں ان کو ان کے نفس کے حوالے کر لیتا ہوں تم نفس کے تابے کر دیتا ہوں وہ میری اطاق نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی تابے داری کرتے ہیں اور اپنے نفس کی تابے داری کر کر ہمیشہ کیلئی جہنم کو خرید لیتے ہیں اللہ ہم سکتی افادت فرمائے میرے دوستو آج کونسی رات ہے جمعہ کی رات ہے ہر جمعہ کی رات دنیا میں ہر چیز میں بھیگاڑ آتا ہے آتا ہے بھیگاڑ لوہے میں جن لگتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے بھائی آگ کی ضرورت پڑتی ہے بردن کو صاف کرنے کے لیے سابون مجدہ کی ضرورت پڑتی ہے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے صفائی کی تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ دل جو ہے دلوں میں بھی پیغاڑ آتا ہے حدیث میں کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب موگن گناہ کرتا ہے ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا دھاگ لگ جاتا ہے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھاگ ختم ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو بھی وہ کالا دھاگ باقی رہتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے کالا دھاگ لگتا ہے تیزا گناہ کرتا ہے دھاگ لگتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے پھر دل کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے قرآن کی بات اس کے دل پر حسن نہیں کرتی ہے تو دل کو پاک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور حدیث میں کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی نے فرمائے سن لو توجہ سے کہ جسم میں جسم میں ایک لوگ رہاں ایسا ہے جسم میں ایک لوگ رہاں ایسا ہے کہ جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے انسان جبنے بھی گناہ کرتا ہے ہاتھ کے گناہ کرے پاؤں کے گناہ کرے پہلے دل میں بات آتی ہے کیا آتی ہے بھائی دل میں اگر انسان کا دل چاہے کہ میں موبیل میں سینیما کو دیکھوں تو میرے دید آمادہ ہوگا کہ مجھے موبیل میں یہ سینیما دیکھنا ہے یہ دیچھا دیکھنا ہے اس طریقے سے ہاتھ کھونا کرتا ہے تو دل میں بات آتی ہے شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دے رکھی ہے کہ شیطان یوں کہے کہ اگر تُو نے سینیما نہیں دیکھا اگر تُو نے رمضان کے میں نے اپنے گھر کے ٹی وی کو اوپن نہیں کیا تو میں تری دنڈے سے مار مار کے پٹائی کرو کبھی آیا کسی کے پاس شیطان شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دے رکھی ہے شیطان سید دل میں وسوسے ڈالتا ہے اگر دل صاف رہت آئے تو بدن کے آدھا بھی صاف رہتے ہیں جیسے موزی نے اعزان بکھا لی تو اعزان کی آواز تو ہر ایک کے کانوں میں بھائی آئی کی نہیں آئی ہر ایک کے کانوں میں لیکن جن کا دل صاف تھا وہ مرسید کی طرف چل دیئے جن کا دل میں بگاڑ تھا وہ مرسید کو نہ آسکے تو جتنے بھی آمال ہوتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتے بلکہ کہاں سے ہوتے ہیں دل سے تو دل پاک ہے آمال صحیح ہے دل بگڑا ہوا ہے آمال مردود ہے دل کو پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو پاک کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الذین آمدھ کر اللہ و ذکر تصیرون جاک کر سنوڑا لو رہی جماعت میں رہو گئے تو پاک کرنے کے لئے کام آئے گی انشاءاللہ کیا فرمایا ایوہ الذین آمدھ کر اللہ و ذکران کفیران و سبحو بگرتان و سیلہ اللہ فرماتے ایمان مارو میرا ذکران زیادہ سے زیادہ کرتے رہو دیکھو میرے پیارے دوستو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوبیسو گھنٹے تم دس بھی کو گھماتے رہو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے نماز کے لئے آ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے دین کی مجلیس میں بیٹھنا یہ اللہ کا ذکر ہے ترابی کے لئے آ جانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو کیا فرمایا ارے ہر عبادت کی تو حد متین ہے نماز کی حد متین ہے روزے کی حد متین ہے کہ وہ فلا وقت میں رکھا جائے گا نماز فلا وقت میں پڑھی جائے گی فلا وقت میں نہیں پڑھی جائے گی روزہ فلا وقت میں رکھا جائے گا فلا وقت میں نہیں رکھا جائے گا ترابی فلا وقت میں پڑھی جائے گی فلا وقت میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن ذکرہ کیسے حفاظتیں فرمایا اس کے لئے کوئی وقت متیر نہیں کوئی گھڑی متیر نہیں بلکہ ہر وقت تم اللہ کا ذکرہ کر سکتے ہو اور اہم دل میں بیچنی محسوس کرتے ہیں بھائی تھی اللہ نے مان دیا پھر بھی سکون کی نین نہیں آتی اللہ نے مان دیا پھر بھی بیچنی اللہ نے سہولت والے سامان دیئے پھر بھی دل میں سکون نہیں ہے تو قرآن کریم نے اس کا بھی علاق بتلا دیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دل پر شان تمہارے ہو چکے ہیں گبراؤ نہیں میرے ذکرہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ میں تمہارے دلوں میں سکون ادا کر دوں گا بلکہ ایمان کی حناوتوں میں نصیب کر دوں گا تمہیں ذکرہ کی عادت ڈالنے چاہیے کی نہیں ڈالنے چاہیے ذکرہ کی عادت ڈالنے کے لئے ہمارے اقابل نے تین تصویحات کی پابندی بدلائی ہے جانتے ہیں بھائی تین تصویحوں تین تصویحات کی پابندی بدلائی ہے یہ رمضان کے مینے میں ان تصویحات کا ذکر میں اس لئے کرتا ہوں یہ اثر بات کی طرح خیری مدریس ہے یہ ضروری بات تھی چونکہ گفلت والے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے گفلت والا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اللہ سے متوجہ کرنے کے لئے دل کو صبح شام تین تصویحات کی عادت ڈالو اس میں سب سے پہلی تصویح کونسی ہے بھائی تیسرا گرمہ کیا فضیرت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے یہاں کشریف لائے فرمایا اللہ کہ نبی بڑی عورت ہو گئی ہوں اب تو عمال نہیں کر سکتی ہوں اب تو عبادت بھی نہیں کر سکتی ہوں زریف ہو گئی ہوں کوئی ایسی تصویح بتلا دی تھی ہے جس کا عادر بہت ہو چھوٹی ایسی تصویح ہو لیکن ثواب بہت زیادہ ہو آج ہم دنیا پہ سوچتے ہیں کہ کونسا کاروبار کرے تو جس میں نفع زیادہ ہوتا ہے کونسی کمائی کرے تو جس میں نفع زیادہ ہوتا ہے یہ دنیا کا خیال ہوتا ہے بھائی یہ چیزوں کا خیال اس وقت تر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ہوں گا جب آنکھیں بڑھ ہو جائیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس اطلعہ کا ضرور بہت تھی تو کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصویح بتا ہے کونسی تصویح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ هو بر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھلو کیا سواب سو عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب عربی غلام جو پہلے زمان میں آزاد کی جاتے تھے سو مرتبہ سبحان اللہ کو ہوگے تو سو غلام آزاد کرنے کا ثواب سو مرتبہ الحمدللہ کو ہوگے ارے میرے پیارے دوستو قرآن پڑھنا نہیں جاتے تو کیا سبحان اللہ پڑھنا بھی نہیں جاتے قرآن پڑھنا نہیں جاتے تو کیا الحمدللہ پڑھنا بھی نہیں جاتے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سو مرتبہ الحمدللہ کہو گے تو سو گھوڑے اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ دیا ہے کتنا سواب ملے گا ہمارے نبی کی بادلت ہو سکتی ہے فرمائے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ کہو گے اللہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے تمام کی تمام جبعہ ہو نہیں کیوں سے بڑھ دے گا ارے برو عجر ہے کہ نہیں ہے اللہ مرتبہ سو مرتبہ کہو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اون اللہ کے راستے میں سواب کیے اور وہ بھی قبول ہو گئے اتنا سواب اور فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیق الارضی ان پڑھنے پر تمہیں نیندان میں بیماریوں سے شفا ملے گی کتنی بیماریوں سے فائدہ ہے کہ نہیں بھائی پڑھو گے انشاءاللہ آدھٹ ڈالو گے انشاءاللہ دن چاہے تب بھی آدھٹ ڈالو نہ چاہے تب بھی ڈالو ہم کاروبار نہیں کرتے بھائی زبردستی کبھی کبھی دبان پر بیٹھنے بھی کبھی پریشانی ہوتی ہوتی میں ہوں بھائی زبردستی لیکن ایک طرف ٹینشن بھی رہتا ہے اگر میں نے یہ تب بھائی زبردستی مال بگڑے گا پھر کیا کروں گا پھر بھی انسان زبردستی کھڑا رہتا ہے کبھی نہیں کھڑا رہتا دل چاہے نہ چاہے اگر ڈالو گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا دوسری تصویح کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے کہ نہیں بلو آپ کا کوئی گناہ تھا قرآن کریم میں فرمایے لئے میرے محبوب آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے پھر بھی حضرت عائشہ صدی کا کیا فرماتی ہے ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے ساری ساری دات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے رونے میں گزار دی حضور کا کوئی گناہ نہیں تھا ساری زندہ کی سلا پار آمن اس کے باوجود بھی استغفر کا احتمام کیا کرتے تھے اور ہم نے تو پل پل میں گناہ کیے ہیں سیکنڈ سیکنڈ میں گناہ کیے ہیں کوئی گھڑی ایسی نہیں خدری جس میں ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو تو استغفر کرو گے انشاءاللہ کیا فرمائے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تین مرتبہ دیر سے استغفر اللہ واللذی لا علاہ الا اللہ تین مرتبہ جس نے دل سے پڑھ لیا اللہ فرمائے دے اس کے تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے گا چاہے اس کے گناہ سمند کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہو چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو چاہے اس کے گناہ اسے آسمان اور زمین کی تمام خلائے پور ہو چکی ہو لیکن تین مرتبہ دل سے پڑھے اللہ کی نبی فرمائے دے اس کے تمام گناہ کو اللہ معاف فرمائے دیتے ہیں اللہ سے معافی چاہتے ہیں بھائی پڑھو تو امچاللہ اصطفال نہیں آتا ہے اصطفال نہیں آتا ہے اتنا تو پڑھ سکتے ہیں بھائی اور ہم نے فضل بات کی بیان میں یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اتنے کہ اگر یہ احسان کا کوئی بدلہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے بھائی اللہ کے نبی نے اپنی عمد سے وہ محبت کی اللہ کے نبی نے اپنی عمد سے وہ بیان کیا اللہ کے نبی کے ایک پیر سانٹا بلہ نہیں دیا جا سکتا تو ہم حضور کی محبت کو دل میں لانے کے لیے حضور کا عشق دل میں لانے کے لیے تیسی تصمیر دروشریف کی بھی پابندی کرے کہو انشاءاللہ سرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مطبع مجھ پر پڑھے اس کو کتنے فائدے کتنے فائدے چالیس کیا فائدے دس رحمت میں ناصل ہوگی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجات برم ہوں گے اور دس میں کیا لکھی جائے گی کتنے فائدے ہوگئے بھائی اے بھائی ایسا کوئی آسان راستہ اللہ کے نبی اور یہ جمعہ کی راتی ہے بھائی جمعہ کی راتی بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ دلوشریف پڑھے ہم روزانہ جو دلوشریف پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے فرشتے ہمارا نام دیتے ہیں کہ فلاں گھدلوش کا رہنے والا فلاں خاندار کا رہنے والا اس کے باپ کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اس نے آپ پر دلوش پہنچایا ہے اندازہ دلوشریف کا مسلمان کتنا خوشکتوں ہوگا جس کا نام اس سکشیت کے سامنے لیا جاتا ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کسی کا مقام نہیں ہو سکتا ہے تو دلوش پڑھنے پر اللہ کیا نام دیتے ہیں لیکن یہ جمہ کی رات میں جو درود پڑھے ہیں کیا فرمایا فرشتے سائر دائرین اللہ کی نبی تک پہنچے گا کیسے پہنچے گا بھائی اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جمہ کی رات میں یا جمہ کی دید میں مشبر درود بیجے کون فرما رہے ہیں ہمارے نبی فرما رہے ہیں جو جمہ کی دید اور جمہ کی رات میں مشبر درود بیجے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اللہ سو ضرورتیں پوری کریں گے کٹے ضرورتیں سو ضرورتیں پوری ہوگی ستر ضرورتیں سیونٹی ضرورتیں آخرت کی ہے کہ نہیں بھائی آخرت کی مجھلوں کو پار کرنا ہے نا اور تیس ضرورتیں دنیا کی اگر دنیا میں کاروبار کی لائن سے پریشان ہے دل سے دروت پڑھنے اللہ تجھے برکت عطا فرما دے گا اگر اولاد نہیں ہوتی ہے دل سے دروت پڑھنے اللہ برکت عطا فرما دے گا اگر دھرے دو معاملے میں پریشان ہے دل سے دروت پڑھنے اللہ برکت عطا فرما دے گا اگر اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرتا ہے صحیح رشتہ نہیں ملتا ہے اچھے سے اچھا رشتے کا انتظام نہیں ہوتا ہے دل سے دروت پڑھنے اللہ رشتے کا بھی انتظام عطا فرما دے گا چونکہ ربی کریم ساتھ نے فرمائے ستر ضرورت کان کی بھائی آخرت کی اور تیز ضرورت دے دنیا کی دکھر کی تقرد در ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زدر کی حلاوت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخو دوانا الحمدللہ رب العالمین